ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ذرا رکھنا ایک منٹ آپ سجدوں کی رفع الیدین نہیں کرتے جو حدیثوں میں کئی جگہ لکھا ہوا وہ کیوں نہیں کرتا حضور پاک نے چھوڑ دیا تھا تو میں نے کہا رکوع اللہ بھی چھوڑ دیا تھا حدیث دکھاؤ میں نے کہا تو دکھا دے جس صحابی کو تو دکھائے گا جس صحابی سے رکوع کا رفع الیدین تو دکھا رہے ہیں مالک ابن عویرس اسی صحابی سے نصائی شریف کی حدیث ہے حضور سجدوں کا کرتے تھے اور اس صحابی نے تو نہیں کہا حضور نے چھوڑ دیا اور جس سے تو چھوڑنا دکھا رہے ہیں اس نے کرنے کا کہا بھی نہیں ہے ابن عمر عزی اللہ عنہ کہا جائے گا میرے بھائی تھوڑا گزارا مجھے کہتا ہے نماز میں یہ اتنی بڑی سنت چھوڑ دی یہ تو نے اتنی بڑی سنت سجدوں کے چھوڑ دیا کہتا ہے سجدوں کا حضور نے چھوڑ دیا تھا لیکن صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ دو سردوں کے درمیان بھی اٹھایا امام ابو حنیفہ کی رائی یہ ہے کہ یہ جو رکو میں جاتے ہوئے یہ رکو سے اٹھتے ہوئے نبی نے کانوں سے ہاتھ اٹھایا یہ پہلا عمل تھا آخر وقت میں آپ نے اس کو ترک کر دیا تھا کیونکہ دو سردوں کے درمیان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنانی رسائی کی صحیح حدیث میں رفعہ لدین ثابت ہے یہ باظر قرینہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دو سردوں کے درمیان رفعہ لدین کیا پھر ترک کیا تو بات والا لگ گیا اور بخاری میں اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں جس میں رکو میں جانے کا تذکرہ تو ہے رکو سے اٹھنے کا نہیں ہے ایک ہی رفعہ لدین کے بارے میں نبی کا ایک ہی عمل نہیں رہا ہے تو اس میں تبدیلی ہوئی ہے میں نے کہا میں تجھے بخاری سے حدیث دکھاؤں گا اور مسلم سے دو کتابوں کے والے ویسے نسائی ابن ماجہ ابو دعود مسند احمد ودیگر کتب سب میں ہے لیکن میں نے کہا سیاستہ سامنے چھے کتابہ رکھی ہیں میں اینہ نو ماننا بغیرتہ تو نہیں مانتا ہے میں کہتا ہوں اگر حلالی ہے تو کھول ان کتابوں کے اندر جیسے شروع میں رفعہ لدین ہے اسی طرح رکو کے بارے میں بھی ہے اسی طرح فرما ہے جب نبی پاک سجدہ کے لئے جاتے تھے تب بھی رفعہ لدین کرتے تھے جب سجدہ سے اٹھتے تھے تب بھی رفعہ لدین کرتے تھے جا میرا چیلنج ہے بتا یہ حدیث میں ہے کے نہیں ہے اور چھوپے غدار اور جاہل بتا یہ ہے کے نہیں ہے جا میرا چیلنج ہے بتا یہ حدیث میں ہے کے نہیں ہے اور چھوپے غدار اور جاہل صحابہ اکرام سے سجدوں کے درمیان رفعہ لدین کرنا ثابت ہے لہٰذا ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں میں خود بھی کر لیتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں ابن زبیر کا المسنب ابن ابن شہبہ میں موجود ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے تو سجدوں کے رفل ایدین پہ جز جو رفل ایدین امام بخاری کی کتاب ہے میں نے اپنے پنفرنٹ پہ بھی اس کا ریفنس لکھا ہے ایک سو پانچ نمبر کہ انس ابن مالک دون سجدوں کے درمیان بھی رفل ایدین کرتے تھے اگرچہ امام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر عمل وہ ہے جو نبی علیہ السلام سے مرفون ثابت ہے انہوں نے اس عمل کو حلط نہیں کہا امام بخاری نے اس کو جائز سمجھے لیکن امام بخاری کا موقع یہ تھا کہ سجدوں میں رفل ایدین نہ کرنا بہتر ہے سنت طریقہ وہ ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی صحابی بھی عمل کر دینا اور دوسرا صحابی مخالفت نہ کرے تو وہ بھی سنت مانی جائے گی تو سجدوں میں رفل ایدین اگر کوئی کر لیتا ہے تو بالکل جائز ہے تو امام بخاری نے لکھا کہ سجدوں میں رفل ایدین انہیس ابن مالک کرتے تھے اور ساتھ انہوں نے لکھ دیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے کیونکہ اکثر روایات نہ کرنے کی ہیں اس سے امام بخاری نے کیا ارزل نکالا کہ یہ سجدوں کے درمیان کا رفل ایدین ہے لیکن ہمارے اہل سنت نے مطلب نہ یہ عدیث عزم نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے اس عدیث کے ساتھ انجیننگ کرنے شروع کر دی جس میں میرے استاد شیخ زبیلی زی صاحب رحمہ اللہ تعالی اللہ ان کی یہ غلطی بھی معاف کرے باقی غلطیاں بھی وہ بھی شامل ہیں انہوں نے اس کے ساتھ فوٹ نوٹ پتا کیا لکھا کہ یہ سجدوں کے درمیان والا رفل ایدین نہیں ہے بلکہ یہ دو رکتوں کے بعد والا رفل ایدین ہے اور انہوں نے کہا یہ جو الفاظ ہے نا سجدتائین بین السجدتائین تو سجدتائین سے مراد ہے رکعتائین ہی بار ٹھیک ہے سجدتائین سے مراد رکعتائین بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے اسلوب میں وہ کیسے امام ترمزی جو ابو حمیس سادی کی دس سے حباولی دیس لے کے ہیں نا اس میں الفاظ ہیں کہ اذا قام من السجدتائین جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدتائین سے کھڑے ہوتے تھے یعنی دو رکعتیں پڑ کے تو تیسری رکعت کا آغاز بھی رفل ایدین سے کرتے تھے تو وہ تو الفاظ ہے اذا قام من السجدتائین دو رکعتوں سے سجدتائین سے مراد رکعتائین ہے یہ عرب میں دونوں طرح یہ بولا جاتا ہے لیکن سر عبام بخاری نے یہ نہیں لکھا انہوں نے لکھا ہے بین السجدتائین اذا قام من السجدتائین نہیں ہے اور بینہ کہتے ہیں بٹوین اچھا اور اگر یہ کہیں کہ بٹوین سے مرادہ دو رکعتوں سے کھڑا ہو کہ وہ بٹوین اتنا لمبا کانی کریں تو سر عمام بخاری نے ساتھ اس کا چور دروازہ بند کر دی ہے عمام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے لیکن نبی الاسلام کا عمل افضل ہے وہ زیادہ ثابت ہے کہ سجدوں کے درمیان رفائدین نہ کیا جائے تو اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر دو رکعتوں کے بعد رفائدین بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ وہ سجدتین کو رکعتین مانیں گے اور امام بخاری صحیح بخاری میں بقیدہ باپ باندھ رہے ہیں دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے وقت جب کھڑے ہوں تو تیسری رکعت رفائدین سے شروع کرنا تو کہانی جو ہے نا وہ پکڑی جاتی ہے یہ کہانی تھی آخر میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سنا دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک بھائی ہے جیلم شہر میں نا تو جب دوزار آٹھ میں میں نے نیا نیا دعوت کا کام شروع کیا تو وہ ایک دفعہ عثمان بھائی ان کو میرے پاس لے آئے ان دنوں میں گھر میں ہی درس کرتا تھا مغرب سے شاہ اور رمضان میں ہم جو پانچ سات بندے ہوتے تھے ان کو افطاری بھی دے دیتے تھے اس وقت یہ فتنہ عالمی نہیں تھا ایک لوکلائز تھا تو وہ فیصل بھائی کو ایک دفعہ عثمان بھائی لے آئے تو وہ سن لے گئے یار بڑا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے تم نے اور یہ 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 میں نے کہا یار تم ہماری بات تو سنو ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ جی نماز تم لوگ جو ہے وہ اس طرح اس طرح کرتے ہو تو میں نے کہا یہ یار بریلویوں کی بخاری مسلم پڑھ لو دیکھ لو اس میں اس طرح اس طرح لکھا ہے کہ نہیں اچھا اس کو میں نے پڑھایا تو اس نے مغرب کی نماز رفلی دین کے ساتھ پڑھی اتنی سلیم الفطرت روئے بھی ہوتی ہیں کہ جن کو زیادہ کان یہ نہیں کرانی پڑتی اور انہی لوگوں سے مولویوں کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ ادھر نہ چلے جائیں اس لیے کہتے ہیں علی کو سننا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ اس طرح کی روئے بھی دوریہ بھی ہے اچھا وہ شروع کر دیا وہ واپس گیا نا جب تو وہ گامہ کھڑا ہو گیا اے تے گیا سی سمجھا آنٹ تے اے تے آپ گمراہ ہو گیا آ گیا اچھا تو وہ اس کو نا ایک اپنے مولوی کے پاس لے گئے اس مولوی کے پاس لے گئے تو اس ملہ صاحب تو اڈیال مولوی سے ہو ٹھیک نہ لینے ضرورت نہیں مولوی کے پاس لے گئے نا تو مولوی اب مولوی پتہ نہیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بیوکوف دشمن جو ہے نا وہ اکلمان دوست سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے اس نے سے آگے کہانی کرا دی اس نے کہا کہ جی اچھا تو اسی سجدیں رفلی دین کر دیو تو اس نے کہا نہیں سجدے میں تو نہیں کرتے تو اس نے کہا یہ تو سجدوں میں بھی ثابت ہے تو تجھ سجدیں بھی کریا کرو اس نے کہا اچھا اگر ثابت ہے تو میں تھے بھائی کر رہا ہوں مولوی دستو تسی کہہ رہے ہو ثابت ہے تو تسی کیوں نہیں کر دے اس نے تو کہانی کرائی کہ میں سجدوں کا کہہ کے اسے باقی بھی چھڑواؤں گا اس نے اس کو اور طرح لے لیا کہ یار یہ تو تم خود کہہ رہے ہو کہ سجدوں میں بھی ثابت ہے اور میرا سجدوں میں نہ کرنا تمہیں برا لگ رہا ہے جبکہ میں باقی کروں تم تو ایک بھی نہیں کہا رہے سوائے پہلے کے تو تم کیوں نہیں کرتے وہ سار پکڑ کے بیٹھ گیا سر یہ ہوتی ہے معاملات پھر مس اینڈل ہو جاتے ہیں خود ان سے نہ وہ جیسے کہتے ہیں نشے میں بعض وقت سچ نکل جاتا ہے تو بعض وقت ان کو جب اس وقت خمار چڑھا ہوتا ہے نا ان سے بھی غلط چیزیں مس اینڈل ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا سبب آن جاتی ہیں کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ دعوت پہنچنی ہے کونسی کہ نامیں وابی نامیں بابی میں ہوں مسلم علم کتابی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد باللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین